پہلے آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشے کے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری سے مسئلہ کشمیر پر بات کی عالم انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی کشمیریوں کے حق پر آواز اٹھانے کی گزارش کی اگر اسلامی ملکوں کے وزیر خارجہ سے رابطے ہو رہے ہیں میں نے اقوام متحدہ کی جو ہیمن رائٹس کمیشتر ہیں انہیں خب دکھا ہے اور کل میں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری سے بھی گزارش کی ہے کہ اقوام متحدہ کی جو ہیمن رائٹس کمیشتر ہیں انہیں اپنا لیڈرشپ کا رول ادا کرنا چاہیے انسانیت کے خلاف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان پر آواز نہ صرف اٹھانی چاہیے بلکہ انہیں خطے کو وزیر کرنا چاہیے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان کے علاقے رنگیل پور میں یکجیتی کشمیر کے حوالے سے تقریب میں شرکت کی اس موقع پر میڈے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یقین ہے مسئلہ کشمیر پر اسلام دنیا اپنا کردار ادا کرے گی یو اے ای اور بھارت کے دو طرفہ تعلقات ہیں جس کا ہر ملک کو حق ہے اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کو جس انداز میں پامال کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں ذرائع ابلاغ پر تابندی ہے کوئی جنرلسٹ رپورٹ نہیں کر سکتا وزیر خاجہ کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حال میں رکاوٹ امریکہ نہیں بلکہ بھارت خود ہے جو مذاکرات کے لیے تیار نہیں جتنی انسانی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں میں ان سے گزارش کروں گا میں پاکستان کی جو ہیومن رائٹس کا جو ادارہ ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی خاموش نہ رہیے آپ بھی ضرور مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے حالات پر اپنی رائے سے دنیا کو آگاہ کیجئے وزیر خاجہ کا بزید کہنا تھا کہ آج ہندوستان کے صحافیوں کے کیمرے چھینے جا رہے ہیں انڈین سپریم کورٹ بھی بے بس ہے جبکہ پاکستان کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ جنید انوار ملتان کشمیری زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کا رنگیل پور میں تقریب سے خطاب کہا کہ بھارت نے کشمیر کی تحریکوں کو چلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا ایک روز انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا رنگیل پور میں رہنمہ تحریک انصاف رانہ فاروق کی رہشگاہ پر یک جہتی کشمیر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کشمیری زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے جناب علی گلالی صاحب کا خط ہے اور انہوں نے تین طبقوں سے گزارش کی ہے وہ مخادم ہیں پاکستان کے لوگوں سے پاکستان کی عوام سے پاکستان کی حکومت سے اور وہ کہہ رہے ہیں کشمیری زندگی اور موت کی کشم کشم ہے وزیر خاجہ کا مزید کہنا تھا کہ کشمیریوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے موبائل اور نیٹ سرویس بند ہے بیرون ملک مقیم کشمیری گھر والوں سے متعلق پریشان ہیں ایک کشمیر بنے گا پاکستان مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے عالمی برادری کو خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا اگر دیوار برلن گر سکتی ہے تو لائن اف کنٹرول کیوں نہیں ستائیس اگرس کو مودی کا مقابلہ کرنے نیو یورک جا رہے ہیں میری آواز بزریا ریڈیو واضی کشمیر تک پہنچ رہی ہے تو میں کشمیر کی قیادت سے اور میں کشمیری بیٹیوں سے بہنوں سے ماں سے بھائیوں سے بچوں سے بزرگوں سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ رات تھل جائے گی انشاءاللہ یک جہتی کشمیر تقریب میں رہنما تحریک انصاف رانہ عبدالجبار شیخ تاہر شیباز قریشی قربان فاطمہ میاں فاروق بابر شاہ راو موسن رانہ امجد اور رانہ فاروق سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ جنید انوار ملتان پاکستانی آئین میں ترمیم کر کے مقبوضہ کشمیر کا لفظ ہٹا دینا چاہیے رحیم یار خان میں سابق گونر پنجاب مقدوم سید احمد محمود کی مقبوضہ کشمیر کا لفظ مقبوضہ کشمیر ختم کرنے کی تجویز صرف کشمیر استعمال کرنے کی تجویز پیش کی گئی کہا کہ بلاول بٹو کشمیریوں کے نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں ترمیم کرنی چاہیے اور یہ جو مقبوضہ کا لفظ ہے یہ ہٹا دینا چاہیے اور اس کو مقبوضہ کشمیر کے بجائے صرف کشمیر بلانا چاہیے اور ہمیں یہ ترمیم کرنی چاہیے کہ ہمارے اوفیشل ڈاکیومنٹس میں مقبوضہ کشمیر کا لفظ ہٹا دیا جائے رحیم یار خان میں پیپلز پارٹی کے جنرل کانسل اجلاس کے بار پریس کانسل کرتے ہوئے سابقی گورنر پنجاب مقدوم سید احمد محمود کا کہنا تھا کہ روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے سٹرک مارکٹ سے پیسہ نکالنا ہے عمران خان کے روئیے اور زبان کی وجہ سے معاشیت تباہ ہوئی کراچی سٹرک مارکٹ سے ساٹھ ہرب ڈالر نکال لئے گئے سنتے ہیں مہنگائی وہ صرف اس وجہ سے آئی ہے کہ آپ کے ویلیو پیسے کی جو ہے وہ گھٹی ہے اور جو ڈالر کی ویلیو ہے وہ بڑی ہے تو یہ بہت بڑی تشویش تھی آج کی میٹنگ میں سب نے اس پہ اظہار خیال کیا اور ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہ جو فلائٹ آف کیپٹل ہوئی ہے کراچی سٹرک مارکٹ میں اور جو روپیہ گر ہے یہ کوئی اکنومک پریشر کی وجہ سے نہیں ہوا یہ عمران خان صاحب کی سیاست اور ان کی زبان کی وجہ سے ہوا ہے سید ایمن محمود کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کشمیروں کی نمائنگی کا حق ادا کرنے کے لئے ازاد کشمیر میں موجود ہیں خارجہ پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم تنہائی کا شکار ہیں چائنہ اور ایران نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا انڈیا کے ساتھ پالیسی سمجھ سے باراتر ہے کبھی گلے ملا جاتا ہے کبھی شادیوں پر گلائے جاتا ہے اور کبھی ایک دوسرے پر بندو کے تان لی جاتی ہیں بلاول بھٹو صاحب وہ واحد لیڈر ہیں اس وقت پاکستان کے جو ازاد کشمیر میں ازاد کشمیر میں جلسے کر رہے ہیں عوام سے رابطہ کر رہے ہیں ان کو حوصلہ دے رہے ہیں ان کے زخموں پر ملم رکھ رہے ہیں اور یہ کام حکومت کا کام تھا جو بلاول صاحب کر رہے ہیں مقدوم سید احمد محمود کا کہنا تھا کہ ڈالنڈ رام نے میٹنگ میں پاکستان کا مزاق اڑایا موجودہ حکومت نے مدت پوری کر لی تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا انہوں نے مقبوضہ کا لفظ ختم کر کے صرف کشمیر استعمال کرنے کی تجیز بھی دی کیمرمن ولید بلوچ کے ساتھ آسیم صدیق روحی رحمیار خان مسلم امہ کو مسئلہ کشمیر پر ایک ہونا چاہیے سبائی وزیر خوراک سمی اللہ چودری کہتے ہیں عمران خان نے کشمیر ایشو کو دنیا میں پہچان دی کشمیریوں پر مظالم کے خلاف جہاد کرنا ہوگا سبائی وزیر خوراک سمی اللہ چودری کہتے ہیں مسلم امہ کو مسئلہ کشمیر پر ایک ہونا چاہیے لیکن افسوس ایسا نہیں ہو رہا مودی کشمیر پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان میں کبھی بھی اقلیتوں کے لیے یہاں زندگی وبال جان نہیں رہی یہاں بہاولپور جبریاست تھی تب بھی یہاں میرے شہر میں مختلف جو مذہب کے لوگ اقلیتیں تھیں ان کو مکمل آزادی حاصل تھی اور آج بھی ان کو مکمل آزادی حاصل ہے سبائی وزیر خوراک سمی اللہ چودری کا مزید کہنا تھا کہ کشمیریوں پر مظالم کے خلاف جہاد کرنا ہوگا عمران خان نے جیسے مسئلہ کشمیر اجاگر کیا اس سے قبل کوئی حکمران ایسا نہ کر سکا مدی سرکار کے خلاف جس طرح وہ جہاد کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پوری مسلم اما کا فرض ہے یہ پاکستانی کا فرض نہیں پاکستان تو اپنی ذمہ داری پوری کرے گا ہم لوگ تو کشمیریوں کے ساتھ ہر اس حد تک جائیں گے جہاں تک ہمیں ہمارا اسلام درست دیتا ہے ہمیں شہادت کا اسلام درست دیتا ہے ہم شہادت کے لیے بھی تیار ہیں ایک طرف ہندو کشمیریوں کی عزتیں لوٹنے کی بات کر رہے ہیں جبکہ ہم گوگا ویر میلا میں ہندووں کی خوشیوں میں شریک ہو کر دنیا کو امن کا پیغام دے رہے ہیں کامیرمن فراز احمد کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور بھارتی آبی جاریت بھرے والا سہوکا پر دریائے ستلوج میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی سوٹے ندین آلوں میں پانی بڑھ گیا سہوکا کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی دریائے ستلوج میں ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہونے سے بستی ڈھولا کے قریب بنایا جانے والا حفاظی بند ٹوڑ گیا جس سے سہوکا اور موزہ تنازہ کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا سلابی پانی مختلی دیہاتوں میں داخل ہونے سے کپاس دھان اور کمات سے مختلی فصلیں زیرے آب آ گئیں جبکہ اہل علاقہ نے محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونا شروع کر دیا ریسپی حلکاروں کی جانے سے اندادی کارویاں جاری ہیں سلابی پانی سے سہوکا جملی را اور رک جملی راست میں دیہاتوں کا نقصان کا اندیشہ ہے کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں بارشیں سخی سرور اور قبائلی علاقوں کے برساتی نالوں میں تغیانی آ گئی قبائلی علاقوں کا راستہ منقطع ہو گیا زرائی رکبے بھی زرائی آب آ گئے سخی سرور اور گردوں راہ میں گرے چمک کے ساتھ ہونے والی تیز بارچوں سے قبائلی علاقے کوہ سلیمان سے چھوٹے بڑے ندی نالے بہ نکلے ہیں کوہ سلیمان سے بڑا سلابی ریلہ سخی سرور پہنچ گیا جس کے باعث زرائی رکبے زرائی آب آ گئی ہیں سلابی ریلوں کے باعث قبائلی علاقوں کے راستے منقطع ہو گئے ہیں جس سے عام دورف معتل ہو کر رہ گئی ہے راستے بند ہونے سے قبائلی علاقوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے قبائلی عوام نے وزیلڑا پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ برساتی نالوں کے راستوں پر پھول تعمیق کیے جائیں تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے دریائے ستلوج میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی میلسی اور ویہاری میں نشیبی علاقوں کے مکینوں اور سیول سوسائٹی نے اظہار خوشی کیا دریائے ستلوج میں پھول اور پتیاں نچاور کر کے پانی کو خوش آمدید کہا بھارت نے اپنی طرف سے آبی جاریت کا مظہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو نقصان سے دوچار کرنے کے لیے دریائے ستلوج میں پانی کا بڑا ریلہ چھوڑا لیکن میلسی سمید زلہ ویہاری کے علاقوں میں جب پانی دریائے ستلوج میں پہنچا تو دریائے کے کنارے اور بیٹ میں آباد لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے علاقہ مکینوں نے دریائے ستلوج میں غلاب کے پھول اور پتیاں نچاور کر کے پانی کو خوش آمدید کہا علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ دریا میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کا زیر زمین پانی نیچے چلا گیا تھا اور مزر صحت بھی ہو گیا تھا علاقہ مکینوں نے دریائے ستلوج پر قومی پرچم لہرہایا پاک فوج زنداباد اور پاکستان زنداباد کے نارے لگائے حضرت صدرودین عارف کے سات سو اکتیسویں ارس کی ایک روزہ تقریبات سچادہ نشین دربارے علیہ حضرت بہاودین ذکریہ اور وسیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چادر پوشی کی حضرت صدرودین عارف کے سات سو اکتیسویں ارس کی تقریبات کا انعقاد حضرت بہاودین ذکریہ کے دربار پر کیا گیا سجادہ نشین دربارے علیہ حضرت بہاودین ذکریہ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چادر پوشی کی اس موقع پر محفل کا بھی انعقاد کیا گیا محفل کی صدرد سجادہ نشین دربارہ آلیہ حضرت بہاودین ذکریہ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کی اس موقع پر مخدوم سید مرید حسین عبدالغفا نقشبندی کاری رمضان شاہ ڈاکٹر صدیق قادری اور انجمن تاجران کے رہنمہ سلمان صدیقی بھی موجود تھے آپ سب پر ہم سب پر اپنا کرب فرما دیں ہماری خطاؤں کو بخش دیں ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دیں محفل کے اختتام پر سجادہ نشین دربارہ آلیہ حضرت بہاودین ذکریہ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لئے خصوصی دعا کر آئی کیمرومن محمد حرون کے ساتھ علی ریاض روحی ملتان بہاولپور اسلامپورا کے مکین پینے کے صاف پانی کو ترس گئے ہیں علاقے کا ایک لوتا فلٹریشن پلانٹ ایک سال سے بند ہے پانی ناملنے پر شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا بہاولپور کے گنجان آباد علاقے گری گنج بازار محلہ اسلامپورا اور بند روڑ کے مکین پینے کے صاف پانی کو ترس گئے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ مجودہ حکومت کو آئے بھی ایک سال ہو گیا ہے اور واحد فلٹریشن پلانٹ کو بند ہوئے بھی ایک سال ہو گیا ہے فلٹریشن پلانٹ کی خرابی پر کسی نے نوٹس نہیں لیا ہے ایک سال سے یہ بند ہے نہ یہ پانی کام کروا رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی ہے جس سے پانی میں آسینک کی مجودگی کے خطرات بڑھ گئے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت فلٹریشن پلانٹ چلاتے ہیں لیکن کب تک اس فلٹریشن پلانٹ کے اخراجات خود برداشت کریں گے یہ کئی دفعہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحرات دیکھ کروایا ہے اور کئی دفعہ کمیٹی کو کہا ہے تب کچھ لوگ آئیتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں اب تقریباً کافی عرصے سے بند پڑا ہوئے ہیں اور اسے مرمت نہیں کی جاری وہ آج کل روز جاتے ہیں وقتیں آج کل آج کل کہتے رہتے ہیں شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کی خرابی دور کر کے اسے فوری چلایا جائے تاکہ پینے کا صاف پانی نیسر آسکے کیمرمن فراز احمد کے ساتھ محمود زہیر بہاول پول سڑکی تعمیر کے لیے دیئے گئے کروڑوں روپے کون کھا گیا چشتیاں ہٹھار میں شگر مل روڈ پندرہ سال بعد بھی تعمیر نہ ہو سکی سابق چیرمن میہ آکرم اتیانہ کہتے ہیں کاشکار ہر سار شگر ملز کو کروڑوں روپے دیتے ہیں چشتیاں کے پسماندہ علاقے ہٹھار میں پندرہ سال بعد بھی شگر مل روڈ تعمیر نہ ہو سکی کاشتکاروں سے اکھٹے کیے گئے پیسے بھی کھٹائی میں پڑ گئے شگر ملز میں روڈ سے اس کے نام پر اکھٹے ہونے والے فنڈز کی بھی بندر بانٹ کر دی گئے شگر مل ہر سال گھنے کے کاشکاروں سے ریولپمنٹ کی مد میں کروڑوں روپے لیتی ہے سابق چیرمن میہ آکرم اتیانہ کا کہنا ہے کہ کاشکاروں کے جانب سے روڈ سے اس کی مد میں محصول ہونے والے آٹھ کروڑ روپے زلع انتظامے کے حوالے کیے جا چکے ہیں کاشکاروں کی رقم سیاسی شخصیات نے آپس میں بانٹ لی ہے ہمارے علاقے میں ایک شگر مل ہے اور اس کا نام ہے آدم شگر مل اور اس میں جو بھی قانون کے مطابق نمائندے منتخب ہوتے ہیں ایک تو گورنمنٹ والے وہ منتخب نہیں کرتے اس کے بعد جتنا فنڈ ہمارا افکتہ ہوتا ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے ہمیں کوئی اس میں مدونی کیا جاتا سیاسی لیول پہ یہ فنڈ آج تک استعمال ہوتے رہے ہیں کاشکاروں کے مطابق زلع انتظامیہ کی جانب سے کاشکاروں کے آٹھ کروڑ تقسیم کرنے کی کمیٹی میں باسر سیاسی شخصیات شامل ہیں انہوں نے کہا کہ شگر مل روڈ کی تعمیر پندرہ کلومیٹر تک ہونی تھی لیکن اب زلع انتظامیہ صرف پانچ کلومیٹر تک کرنا چاہتی ہے ہم اپنی جیسے ڈیڑھ روپے منت کی سان اپنی جیسے ادا کرتا ہے اور ڈیڑھ روپے شگر منت ادا کرتی ہے مگر یہ تقریباً میاکر امتیانہ کا کہنا تھا کہ شگر مل روڈ کا تمام پیسہ شگر مل روڈ پر لگایا جائے غیر قانونی فنڈز کی تقسیم پر قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے جا با جا پڑے گھڑے سیوریج کا ناکس انتظام اور گندگی ملتان کا علی ٹاؤن مسالستان بن گیا شہری زلع انتظامیہ کی ناہلی پر برس پڑے ملتان میں عوام کے مسائل کام نہ ہف سکے علی ٹاؤن فیس ٹو کے علاقے میں شہری ترکیاتی کام نہ ہونے پر برہم ہو گئے اہلی علاقہ نے زلع انتظامیہ کی گفلت پر اتجاج کیا جب بھی بارش ہوتی ہے ایک تو یہاں پہ بہت زیادہ پانی کافی دنوں تک جمع ہو جاتا ہے جس سے کہ دینگی کا لاروہ پیدا ہونے کا سو فیصد امکان ہے بلکہ پیدا ہونے کا نہیں بلکہ پیدا ہو چکا ہوگا دوسرا یہ کہ یہ جو سارا علاقہ ہے یہاں پہ بچوں نے سکول میں بھی جانا ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو وہ گھروں سے نکل کر سکولوں میں بھی نہیں جا سکتے اہلی علاقہ کا کہنا ہے کہ علی ٹاؤن فیس ٹو میں نہ تو کوئی گلی بن سکی اور نہ ہی سیورچ کا نظام قائم ہو سکا ہے مظاہرین نے اتجاج کے دوران شدیر نعرے بازے کی علاقہ مکینوں نے ہلکے کے ایم این اے زین قریشی سے فوری مسائل حل کرانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن مجید سلطان کے ساتھ بلال نیازی ملتان ملتان آرڈ کونسل پارک میں سہولیات کا فقدان ہے لائٹس اور سردراز سے خراب ہیں پینے کا پانے بھی بیسر نہیں ہیں پارک کے مین گیٹ پر کچھرے کے ڈھیر لگ چکے ہیں آرڈ کونسل پارک میں سہولیات کی ادم دستیابی لائٹس خراب ہیں شام ہوتے ہی پارک اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے جبکہ پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں پندرہ سے بیس دن ہو گئے ہیں لائٹس آف ہیں لائٹس نہیں جل رہی ہیں جس کے ویسے خواتین انسیکیور فیل کرتی ہیں اور لوگ نہیں آتے اس پارک میں اس کے علاوہ انٹرنس پہ آپ دیکھیں کہ کوڑے کا ڈرم پڑا ہو ہے شہری کہتے ہیں پارک کے سامنے گندگی کے ڈھیروں سے انہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے لائٹس خراب ہونے کی وجہ سے خواتین کا شام کے اوقات میں یہاں آنا ممکن نہیں شام میں بھی آتی ہوں میں مارننگ واک کے لیے بھی یہاں پر اکثر ہم آتے ہیں تو نہیں ہوتی لائٹس رات کے ٹائمنگ میں شہریوں نے پارک میں سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ سہیرہ تارک ملتان کمیشنر ڈیرہ غازی خان مدسر ریاض ملک کا بلوک زیڈ کا دورہ سیوریج سسٹم کا جائزہ لیا اور مکینوں سے مسائل دریافت کی ہے مطالبہ افسران کو سیوریج بحالی کے لیے فور اقدامات کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں ڈیپٹک کمیشنر ڈیرہ غازی خان وقاس رشید سید ایڈی سی آر سمیولہ فاروق اور دیگر افسران بھی بوجود تھے کارپوریشن عملے کی جارب سے کمیشنر کو بریفنگ دی گئی کمیشنر مدسر ریاض ملک نے شہریوں کو سیوریج کے مسئلے کو جلد حل کرانے کی یقین دہانی بھی کروا دی دو لاکھ بھی گئے اور ایک جان بھی گئی عوام کے رکھوالے موتکتے رہ گئے بہاولپور بھٹا چاک میں پولیس کی موجودگی میں قتل کی باردات ہو گئی ایک شخص قتل اور دو زخمی ہوئے علاقہ مکینوں کا ڈی پی او کی موجودگی میں پولیس کے خلاف احتجاز پولیس گاڑی کو الٹا دیا اور توڑ پھوڑ بھی کی ناکس کارکردگی پر ڈی پی او نے ساب انسپیکٹر کو موتل کر دیا بہاولپور میں احمد پور تھانہ سادر کی حدود میں تین ڈاکوں نے مصطفیٰ سوپر سٹور سے دو لاکھ روپے لوٹ لیے مضاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک رہ گیر قتل اور دو زخمی ہو گئے پولیس ڈاکوں کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکی بہاودین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں میڈیکل کالوجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ گیارہ ہزار سے زائد بچوں نے حصہ لیا انٹری ٹیسٹ کے لیے بہاودین ذکریہ ملتان میں دس امتحانی سینٹرز بنائے گئے جہاں گیارہ ہزار سے زائد امیدواروں نے ٹیسٹ دیا جن میں پانچ ہزار سات سو تیہتر خواتین اور پانچ ہزار تین سو چوبیس مرد امیدوار تھے کمیشنر ملتان افتخار صحو نے میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے امتحانی مرکز کا دورہ کیا ان کا کہنا تھا کہ میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے بلا تاتل انعقاد کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں زامیہ نے یونیورسٹری فلسائنسز نے اور بہاودین ذکریہ یونیورسٹری نے بہت اچھے انتظامات کی ہیں ابھی میں نے سینٹرز کا وزٹ کیا ہے انٹری ٹیسٹ میں شریک طلبہ تو پریشان تھے ہی ساتھ ہی والدین کے چہرے پر بھی پریشانی نمائیہ تھی والدین اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے ذکر اذکار اور دعائیں کرتے نظر آئے یہ ہمارا بیٹنا ہے ماشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ کامیاب ہوئے گا میں بہت سارے بچوں کے لیے دعائیں کر رہی ہوں اور سب سے زیادہ دعائی یہ کر رہی ہوں کہ یہ انٹری ٹیسٹ کو ختم ہونا چاہیے یونیورسٹی میں طلبہ کے ساتھ آئے والدین کے لیے ٹیسٹ سینٹرز میں کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے صرف ایک پنڈال بنا کر خانہ پوری کی گئی والدین زمین پر بیٹھے نظر آئے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر جنید انور سہیرہ تارک کے ساتھ بلال نیازی ملتان اسلامی یونیورسٹی بہاولپور بغداد کیمپس میں میڈیکل اور ڈینٹل انٹری ٹیسٹ کا انحقاد کیا گیا پچاس ہزار سے زائے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور بغداد کیمپس میں میڈیکل اور ڈینٹل انٹری ٹیسٹ کا انحقاد کیا گیا جہاں ہزارہ طلبہ و طالبات پہلے تو ٹریفک کے مسائل سے دوچار رہے پھر اپنے امتحانی سینٹر کو ڈونٹتے رہے بغداد کیمپس میں پانچ ہزار کے قریب طلبہ و طالبات نے ٹیسٹ دیا تیس سو طالبات کے لیے چار سینٹر جبکہ ستائیس سو طالب علموں کے لیے دو ٹیسٹ سینٹر بنائے گئے ہیلتھ و ہیلپ ڈیسک بھی قائم کیے گئے سینٹرز میں سیکیورٹی کی بہتر انتظامات کیے گئے زلائی انتظامیہ کی جانب سے والدین کے بیٹھنے کے لیے ساہہ دار جگہوں اور پینے کے پانی کی بہتر انتظامات کیے گئے تھے کیمرہ منفراز احمد کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور دیرہ غازی خان میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ذریعہ تمام میڈیکل ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا انٹری ٹیسٹ میں تین ہزار تین سو اٹھائیس طلبہ نے حصہ لیا نیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ذریعہ احتمام ہونے والا میڈیکل انٹری ٹیسٹ اختتام پذیر ہو گیا دی جی خان سینٹر میں تین ہزار تین سو اٹھائیس بچے ارجسٹرڈ ہوئے جن میں سے چھبیس بچے غیر حاضر رہے اور تین ہزار تین سو دو بچوں نے ٹیسٹ دیا پرنسپل غازی خان میڈیکل کالج ڈاکٹر محمود آصف قریشی کا کہنا تھا کہ انٹری ٹیسٹ کا تمام امن شفاف طریقے سے اختتام ہوا توٹل تین تیس سو اٹھائیس کینڈیڈیٹس یہاں ڈی جی خان میں ریجسٹرڈ تھے دوسری جانب امتحانی سینٹر میں ٹیسٹ کے دوران حبس اور گرمی کے باعث سینٹر سپریٹینڈنٹ اور پانچ بچے بے ہوش ہو گئے جنہیں ریسکیو کی جانب سے موقع پر ہی طیبی امداد فراہم کر دی گئی طلبہ کا کہنا تھا کہ وہ ٹیسٹ کے بعد داخلوں کے لیے پر امیت ہیں ریسکیو اہلکار کا کہنا تھا کہ بیشتر بچے بغیر ناشتہ کیے ٹیسٹ دینے آئے بلڈ پریشر کم ہونے سے بے ہوش ہو گئے طلبہ کے ساتھ آئے والدین کے لیے محکمہ جنگلات اور محکمہ زراد کی جانب سے سایہ دار جگہوں اور پینے کے ٹھنڈے پانی کے انتظامات کیے گئے تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آشیر اشفاق روحی دیرہ غازی خان بہابلپور میں ہندووں کا گوگاویر ثقافتی میلہ دوسرے روز بھی جاری رہا گول گپوں سمیت مختلف سٹالز توجہ کا مرکز بنے رہے بہابلپور میں ہندووں کے گوگاویر ثقافتی میلے میں مرد و خواتین کی کسی تعداد نے شرکت کی گول گپوں سمیت دیگر سٹالز پر ہندو لڑکے لڑکیوں کا رش رہا میلے میں شرکا نے خوب انجوائے کیا بچیوں نے کہا کہ پاکستان میں وہ آزاد طریقے سے رہ رہی ہیں لیکن بھارت نے کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے بھارت کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم بند کرے بچوں نے کہا کہ میلے خوشیوں کا دوسرا نام ہوتے ہیں بھارت کو پاکستان میں ہندووں کی آزادی اور خوشیاں منانے سے سبق حاصل کرنا چاہیے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور ہمیں سب سے پہلے پاکستان کی گورنمنٹ کو تھینکس فول کہنا چاہوں گے جنہوں نے ہمیں اتنی اچھی پرمیشن دیا کہ ہم یہاں پر پاکستان میں اپنا ہر فنکشن ہر تہوار خوشی سے اور آزادی سے منا رہے ہیں میلے کے شرکا کے مطابق بہاولپور کی زلعی انتظامیہ نے بہترین سروسز اور سیکیورٹی فراہم کی جس پر ہندو برادری انتظامیہ کی مشکور ہے کیمرمن فراز احمد کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور شاہ محمود قریشی کا دورہ خانہ وال تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے نو منتخب اہدداران سے ملاقات کی کہا کہ وزرعظم کا وزن ملکی معاشرت کو بہتر کرنا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی خانہ وال میں پارٹی اہددار سید مصدق شاہ کی رہائشگاہ پر پہنچے جہاں جنوبی پنجاب کے نو منتخب اہدداران نے ان کا استقبال کیا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خانہ وال آنے کا مقصد نو منتخب اہدداران کو وزیراعظم کے ویجن سے اگاہ کرنا ہے ایک نئی تنظیم بنی ہے اس تنظیم کے اہدداروں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہمارا نظریہ اور ہمارا جھنڈا اور ہمارا موقف پورے جنوبی پنجاب میں پہنچانا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے روحی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کو پوری دنیا نے تسلیم کیا پانچ اگست کے بعد مودی کا اقلیتی نسل کشی کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا ہندوستان اس پانچ اگست کے فیشلے پر تقسیم ہے جہاں اتفاق دکھائی دے رہا ہے آپ کو پاکستان میں جہاں اتفاق دکھائی دے رہا ہے آپ کو کشمیریوں میں وہاں آپ کو اختلاف دکھائی دے رہا ہے ہندوستان کی صفوں میں ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیری عوام کو عید اور جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی گئی مساجد کو تالے لگانے کے بعد سیکلر بھارت کی حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی اور پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سکھ برادری کو ہندوستان نے ہماری مساجد پر تالے لگائے ہیں جمعہ کی نماز کی اجازت نہیں دی جا رہی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یو اے ای سے پاکستان کی تعلقات بہت بہتر ہیں مسلمانوں کا قتل عام کرنے والا مودی کس مو سے مسلم ممالک کا دورہ کر رہا ہے شاہ محمود قراشی کا مزید کہنا تھا کہ ہم آئین پاکستان کے مطابق اقلیتوں کا تحفظ کرتے ہیں کرتارپور رہ داری کھولنے جا رہے ہیں مندروں کو تعلی نہیں لگائیں گے ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں گیارہ تاریخ کو کرتارپور کی رہ داری کھولے گی اور ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے آپ اپنی حکومت سے بچیں پاکستان آپ کو خوش آمدیت کہے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قراشی نے پارٹی اہدداروں سے ملاقات کی اور روحی نیوز سے خصوصی گفتگو کے بعد خانوال سے روانہ ہو گئے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل روحی نیوز خانوال پی ٹی آئی اپنے وعدے کی مطابق جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائے رہیم یار خان میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی جنرل کانسل کا اجلاس سابق گورنر نے اجلاس کی صدارت کی شرکہ نے حکومت پر کڑی تنقید بھی کی اور یک طرف احتساب بہترین سیاسی انتقام کی بھرپور مضامت بھی کی رہیم یار خان میں سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کی سربراہی میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی جنرل کانسل کا اجلاس ہوا جس میں قرارداد منظور کرتے ہوئے کہا گیا پیپلز پارٹی کشمیر کے آئینی حیثیت میں تبدیلی بھارتی جبر اور ظلم اور بربریت کی مضامت کرتی ہے ملتان میں سو گرام روٹی چھے روپے اور سادہ نان سات روپے میں فروخت ہوگا قائم مقام ڈیپٹک کمیشنر آغا زہیر عباس شرازی کی ذریعہ صدارت اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ڈیپٹک کمیشنر کہتے ہیں قیمتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ملتان میں قائم مقام ڈیپٹک کمیشنر آغا زہیر عباس شرازی کی ذریعہ صدارت روز مرہ ضرورتے کی اشیاء کے قیمتوں کے تعیون کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی کازی منصور سیکریٹری مارکیٹ کمیٹی اعجاز اسسسٹنٹ ڈریکٹر ایگری کلچر مارکیٹنگ خالد بحمود اور دیگر نے شرکت کی ڈی جی پیسٹ وارننگ زفریاب حیدر کا رحیم یارخان کا دورہ محکمہ زرات افسران سے میٹنگ کی کپاس پر کیڑوں کے حملے کی روک تھام ٹڈی دل کے خاتمے کے مہم کا چائزہ لیا کہتے ہیں موجودہ حالات میں کپاس کے پودے کی دیکھ بال ضروری ہے یارخان نے ڈی جی پیسٹ وارننگ زفریاب حیدر نے محکمہ زرات کے آفیسز کے ساتھ کپاس کی فصل پر پیسٹ کے حملے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے انتظامات کا چائزہ لیا زفریاب حیدر کا کہنا تھا کہ کپاس کے پودے پر پھل بننے کی نازک مرحلے میں انتہائی نگداشت کی ضرورت ہے پودوں کو کھا دوں سپری کا ہر وقت استعمال اور پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے ملی بگ کو کنٹرول کرنے کے لیے زرات کی خصوصی ٹیمیں فیل میں بھیجنے کی ہدایت کی پچھلے سال سے اس کا ایریا بھی بڑا ہے ابھی تک فصل کے حالات بہت اچھے رہے ہیں زفریاب حیدر نے ٹیڈی دل کی سرویلنس اور روک تھام کا جائزہ لیا ان کے کہنا ہے کہ ہواوں کا رخ بھارت سے پاکستان کی طرف ہے تمام محکموں کی کاویشوں سے ٹیڈی دل کو انڈیا کے سرحدی علاقے میں روکنا ایک خوش آئین بات ہے بس اب ماہ ستمبر تک اس کا خطرہ ہے جس سے نمٹا جائے گا ہواوں کا رخ ہے وہ انڈیا سے اس طرف آتا ہے تو اس کے ذریعے سے یہ آتا ہے جیسے یہ آتا ہے ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پر جہاں ہوں وہ کیمیکلی کنٹرول کر رہے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح سے اب تک یہ صورتحال رہی ہے اس کو بھی ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جب تک یہ ٹمپریچر ڈاؤن نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا خطرہ ایسے رہے گا تقریباً یہ ستمبر کے مہینے تک ڈی جی پیسٹ نے محکمہ ذرات کے آفس میں شجرکاری مہین کے تحت پودا بھی لگایا انہوں نے ہر شہری کو اپنے حصے کا پودا لگانے کی تلقیم کی کیمرمن ولید بلوچ کے ساتھ آسم صدیق روحی رہیمگر خان بہاولپور میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے سفیران امن کاروان مرکزی انجمن تاجران کی قیادت میں کافلے نے مختلف شہروں کا دورہ کیا بہاولپور میں محرم میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے سفیران امن کاروان نکل پڑا کاروان نے مختلف شہروں کا دورہ کیا مرکزی انجمن تاجران کے صدر حافظ یونس کہتی ہیں محرم و لحرام کے دن ہوں یا عام دن بہاولپور مسالی پر امن شہر ہے اس کے تاجران خدمت میں پیش پیش رہتے ہیں یہ سفیران امن کا کافلہ اپنے دس سال پورے کر رہا ہے اور اس کا مقصد تمام مقادم فکر کے علماء کو مختلف تحصیلوں میں لے جا کر امام بارگاہوں میں جا کر مساجد میں جا کر امن کا پیغام دیتے ہیں امن کا درس دیتے ہیں اور اس کے مصبت نتائج نکلتے ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر احسان اللہ جمالی نے سفیران امن کاروان کو روانہ کیا ان کا کہنا تھا کہ زلعی انتظامیہ تاجران اور تمام مقاتب فکر کو ساتھ لے کر چلے گی محرم امن قائم رکھنے کے لیے سفیران امن کاروانہ اپنا کردار ادا کرے گا تو ایڈمسٹریٹیولی جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے کافلے جو ہیں جو امن کا محبت کا پیسفل کوئی اگزسٹنس کا جو پیغام دیتے ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مقاتب فکر کے علماء ہیں اس میں شامل ہیں سفیر امن کاروان میں مختلف مقاتب فکر کے علماء بھی شریک ہیں اور امن کا پیغام دے رہی ہیں کمیرمن فراز احمد کے ساتھ محمود زہیر بہاول پور بہاول لگر میں ڈی جی پنجاب رینجرز کی ہدایت پر فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا غریب اور مستحق افراد میں عدویہ تقسیم کی گئیں عورتی بھی معاینہ بھی کیا گیا رینجرز پنجاب ساکیب محمود ملک کی ہدایت پر بہاول لگر میں ڈیزرٹ رینجرز کی جانب سے پاک بارد سردی علاقے ہیڈ گلاہ بلی کے مقام پر فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہیلتھ ہاتھارٹی کے ماہر ڈاکٹروں راجہ معاز اور لیڈی ڈاکٹر مدیہا نے غریب مریضوں کا طبی معاینہ کیا اور مفت عدویات تقسیم کی لیڈی ڈاکٹر مدیہا کا کہنا تھا لوگوں کے بلکل چھوٹے چھوٹے مائنر مائنر پرابلمز ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی چونکہ یہاں پر ہیلتھ فیسلیٹیز نہیں ہوتی کافی دور ہوتے ہیں ہیلتھ فیسلیٹیز تو اس کی وجہ سے لوگ مطبع ان کو ایک سائٹ پر کرتے جاتے ہیں تو الٹی میٹلی پھر وہ کافی بڑے ہو جاتے ہیں کیمپ کی نگرانی کے فرائز کمپنی کمانڈر ڈی ایس آر محمد رزوان نے ادار ہکمہ سیاسی سماجی اور عدبی سکسیات نے شرکت کی مہمانوں کو اجرک کا تحفہ اور سارٹیفکیٹس بھی دیئے گا ہے خدا کو حاضر نہ جان کرنی عید کرتا ہوں کہ میں پاکستان کی بھی کانفرنس کے آئین اور منشور کا پابند رہوں گا پاکستان میں ہکمہ کی صحت کے شعبے میں اہمیت کے بارے میں نجیب میریج کلب میں ہکمہ کنونشن منقعت کی گئی جس میں جنوبی پنجاب بھر سے آئے حکیموں نے شرکت کی کنونشن میں ہکمہ کے مسائل پر بھی بات کی گئی یہ اسی طرح چلتے رہے ہیں ساری محبتوں کی باتیں یا کی جہتی کی اور یہ شہور پیدا ہوتے رہیں اور اس طرح سے ہم پکٹے ہوتے رہے تو بہت خوشی تھی بات ہے کنونشن میں چیئرمن امتحانی کمیٹی نسی ٹی محمد احمد سلیمی ڈائریکٹر آرس کونسل سرجاد جہانیہ میمبر اینڈ سی ٹی حکیم حافظ محمد یونس اور حکیم حافظ کوشید نے خصوصی طور پر شرکت کی حکمہ کا کہنا تھا کہ حکمت سے ہر ایک مرس کا علاج ممکن ہے کنونشن کے آخر میں مہمانوں کو اجرک کا تحفہ اور سرٹیفیکیٹ بھی دیے گئے تمام حکیموں نے اپنے شعبے میں بہترین کام کرنے کے بارے میں حلف بھی اٹھایا کیمرامین عبدالرہمان کے ساتھ علشبہ عصف ملتان لودرہ کے تین ذہنی معذور بہن بھائی پندرہ برس سے مسیحہ کے منتظر ہیں بڑی ماں علاج موالجے پر جمع پونجی لٹا بیٹھی ٹھیک نہ ہونے پر زنجیروں سے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے وسائل میسر نہ ہونے پر حیوانوں جیسی زندگی گزارنی پڑتی ہے جلہ آرائی کی رہائشی تین بہن بھائی پچیس سالہ سمینہ بی بی اٹھارہ سالہ محمد فیصل اور پندرہ سالہ عارفہ بی بی پور اسرار بیماری میں مبتلا ہیں بھٹکتی رہتی ہے جس پر ماں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آہنی زنجیروں سے باندھنے پر مضبور ہے بڑی ماں کا کہنا ہے کہ بچے پدائش کے بعد بیماری میں مبتلا ہوئے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں سے علاج کرایا مگر افاقہ نہیں ہوا پندرہ سال سے بچے تکلیف میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے وہ رات بھر نہیں سو پائیں واردہ رہیم بی بی نے وزیراعظم سے بچوں کی علاج کی اپیل کی ہے متاثرہ بچوں کی والدہ کے کہنا ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر بھی دیواغی توازن کھو بیٹھا ہے جس سے دکھ مزید پڑ گیا ہے رہیم بی بی اپنی پریشانی سے چھٹکارے کے لیے کسی مسیحہ کے منتصر ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مشتاق بھٹا لوتھرا چھٹی کے دن موج مستی اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ کا اپنا ہی مزہ ہے ایسی میں چڑیا گھر جیسا تفریحی مقام مل جائے تو چھٹی کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے ہم نے سوچا کہ بہاولپور چڑیا گھومنے جاتے ہیں تو یہاں مطلب ہم انٹر رہی ہو ہیں اور انشاءاللہ آگے ہم گھومیں گے کافی ہم چار لوگ ہیں بچے منپسند جانوروں سے اور بڑے درختوں کی تھنڈی چھاؤں سے لطف اندوز ہوتے رہے چڑیا گھر میں دوستوں کی ٹولیاں اور فیملیز کا رش لگا رہا شہریوں کا کہنا تھا کہ چڑیا گھر میں چھوٹی کا دن گزارنے کا اپنا ہی مزہ ہے مختلف شہروں سے آئے شہریوں کا جوش و خروش دیدنی تھا خصوصاً بچے اپنے منپسند جانور دیکھ کر بڑے پرجوش تھے کیمرہ ٹیم کے حمراہ محمد امین روحی بہاولپور فن تعمیر کا شاکار بی بی مائی مہربان کا مزار چوتہ سو چالیس عیسوی میں تعمیر کیا گیا مزار کی روحانی کیفیت اور پرسکون فضا کی وجہ سے خاتین زائرین کا یہاں تانتہ بندہ رہتا ہے بی بی مائی مہربان کا مزار اپنے قدیم طرز تعمیر کی بنا پر خوبصورتی کا شاکار ہے بی بی مائی مہربان کی صدیوں پرانی آخری آرامگا مزار کے وسیع آہاتے کے اندر موجود ہے جس کا رنگ مٹی کی ماند اور گمبت کی تازین و آرائش سفید رنگ سے کی گئی ہے ساجدہ کو اس مزار سے اتنی عقیدت ہے کہ ہر جمعرات یہاں حاضری دینے آتی ہیں اور کئی گھنٹے بیٹھ کر اپنی دلی مرادیں پوری ہونے کے لیے دعائیں مانگتی ہیں مائی مہربان کے مزار پر آنے والی خواتین یہاں دیئے بھی جلاتی ہیں مزار پر آنے والی خواتین زائرین نے یہاں وضو خانے اور پانی جیسی سہولیات فراہم کرنے کی اپیل کی ہے کیمرامین مفتیار بلوچ کے ساتھ سہیدہ تاریخ ملتان نیوز بولیٹن سے فلوا فتنا ہی